جیسے کشنا جیسے رام جیگو ماتا جی رات سلام آپ دیکھ رہے ہیں تلسی تپوون یوٹیوب چنل اور آپ کیسے ہیں اس ویڈیو میں ہم ادب چچا کر رہے ہیں آج سے مارک سیرس کا مہینہ اگین کا مہینہ سرو ہو گیا ہے آیات تاریخ ہو گئی ہے سولے نبمبر اپنے پورے مہینے کو سارتک کیجئے گیتہ میں بہتوان کہتے ہیں مہینوں میں اگین کا مہینہ بہت بشیش ہے اگین کے مہینے میں سنکھ استعپت کریں سنکھ کا پویجن کریں وہ بہت زیادہ بشیش ہے میرے سامنے اسکندہ پران رکھا ہوا اور اسی کے مادیم سے میں آپ کو کچھ مارک سیرس میں سنکھ کی مہمہ آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں سناتنیوں کا ایک بھی غر احسانہ ہو جس میں سنکھ نہ ہو کیا ورڈن کیا ہے درسنے نئی و سنکھس یاکم پنے اس پرسنین کرتا ہے بلیم یانت پاپانی ہمہ بدبھاس کا ردہ ہے کہا گیا ہے اس سنکھ کے درسن ماتر سے اس کلیو کے پاپ بلین ہو جاتے ہیں سماپت ہو جاتے ہیں جیسے سور بھگوان کے عدد ہونے پر اندکار سماپت ہو جاتا ہے اسی پرکار سنکھ کے دوارہ سنکھ کے دوارہ اپراد سماپت ہو جاتے ہیں ورڈن کیا گیا ہے یہ تو درسن کا فل ہے کتھاپی اس پرس کی تو بات ہی کیا ہے جو ویشنب ان شو منتروں کو پڑھتے ہاتھ میں شنکھ دھارن کرتے ہوئے ہیں سنکھ کو جتنی دیر تک ہاتھ میں دھارن کریں اوم نمو ناران آئے یا اوم نمو بھگوٹی واسدیوائے اس منتر کا اچھان کریں تو شنکھ کی بڑی عدود بات کہی گئی ہے نتوہ سنکھم کرے دھتوہ منترے بھست ویشنبہ جو سنکھ میں جل بھر کر کے اور منتر بھول کر کے بھگوان کو شنان کراتے ہیں بھگوان کہتے ہیں کہ ان کا پنی انت ہو جاتا ہے ان کا پنی شمات نہیں ہوتا ہے ان کا پنی کبھی کم نہیں ہوتا میں کہوں گا جس پرکار سے کارتک کے مہینے میں بھگوان ناران کے اوپر تلسی پتروں سے پویا کرنے کا بہت زیادہ پروباوسی پرکار سے مارک سیرس کے مہینے میں بھگوان کو سنکھ کے جل سے شنان کرانے کی بہت بڑی مہمہ ہیں تو اس بات کو بالکل بھولیے گا نہیں اور ہر روج ایک اپ ڈیٹ آپ کے پاس میں پہنچاتے رہیں گے ایک ویڈیو آپ کے پاس میں پہنچے گی اور آج مارک سیرس کے آرمبوں میں ہم نے اپنی بات کو سنکھ سے آرمب کیا ہے کہا گیا ہے کہ سنکھ میں آپ جل میں تھوڑا سا چندن ملا کر کے دودھ ملا کر کے اور بھگوان کا ابشک کریں یہ چیزیں ملا کر کے جل میں اور پھر بھگوان کو اشنان کرائیے اس کے بعد سوتھی وستر سے پہنچی بھگوان کو کمکم رولی اور چندن لگائیے تو سنکھ کی دھونی جہاں جہاں تک پہنچے گی وہاں کسی بھی پرکار کی علائے وہاں کسی بھی پرکار کی بلائے نہیں رہے گی یہ سنکھ کا مطلب ہے کہا گیا ہے سنکھ سے پوجھنے وستر منتر نیتاندیریت یدی آپ سے کوئی منتر نہیں آتا بیسے بھگوان نام شمن کرتے ہوئے آپ سنکھ کی پوجھا کرتے ہیں اس سے بھگوان نارائن عتی پرشن ہوتے ہیں کہا گیا ہے بھگوان وشنو نے سنکھ کو دھارن کیا ہے مہا پرسون دیوتاوں نے سنکھ کو دھارن کیا ہے کیا لکھا ہے اکائی دائی سے اکڑا ہجار دس ہجار لکھا ہے جو سنکھ کا پوجھن کرتا ہے دس ہجار چندرماؤں کے براور اس کے پاس میں سی تلتا چل کر کے آ جاتی ہے جو مدرہ پیتے ہیں گھٹکا بیڑی سگریٹ تمہا کو کھاتے ہیں جن کا مقابت رہے ایسے لوگوں کو سنکھ بجانے کا بلکل بھی کسی بھی پرکار کا کوئی عدکار نہیں ہے ماتائیں بھی وہ سنکھ بجاتے ہیں جن کا رتقال دھرم اب نہیں آتا کیونکہ سنکھ بجاتے سمیں گھنی نابی سے اٹھ کر کے اوپر جاتی ہے تو جو بہنیں بچوں کو جنم دینے والی ہیں تو ایک سواستے کے حساب سے ان کے لیے سنکھ کو بجانا ٹھیک نہیں مانا گیا ہے کیونکہ اس میں جب بجتا ہے تو اس کی سواستیں نابی سے اوپر کی طرف اٹھ کر کے جاتی ہیں بیسے سنکھ کی دھونی گھر میں بہت زیادہ سو ہے سنکھ کی دھونی جہاں جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک کسی بھی پرکار کی بھوت پریت کی پیڑا وہاں بادھا کسی بھی پرکار کی رہتی نہیں ہے تو سب کے گھر میں سنکھ ہونا چاہیے اگلی ویڈیو میں میں یہ بھی بتاؤں گا سنکھ کتنے پرکار کے ہوتے ہیں ابھی میں یہ کہہ رہا ہوں گھر میں دو سنکھ رکھئے ایک اتریہ سنکھ اور ایک دچھنیہ سنکھ جو دکھچڑیہ سنکھ ہے اسے بھگوان کو نلائیے اور یاد رکھنا سنکھ سے بھگوان بشنو کو ہی شنان کرا جاتا ہے سنکھ سے بھگوان مہادیو یا اور دیوتاؤں کو آپ شنان نہ کرائیں بشنو کے روح میں بھگوان کشنے پرہو رام ہیں بھگوان سالر رام ہیں سنکھ کے دوارہ انہیں شنان کرا جاتا ہے سنکھ سے بھگوان کو شنان کرانے پر دھرتی کی سمپون ندیوں سے بھگوان کو عبشہ کرنے کا پھل تتکال پراتھ ہو جاتا ہے ایسا بردن اس گرند کے انشار کیا گیا ہے تو سنکھ تو بہت پوجہ ہے بڑا بندنی ہے سنکھ کی مہمہ اپنے ہم میں بہت ہی جیدہ عدوت ہے بہت بہت دھنیواز آپ کو درسنے نیو سنکھ اسیا کمپنے اس پر سنین کرتے ہیں تو اس میں کہا کہ اس کا درسن اس پر شب ہی آتمکلیان کرنے والے ہیں ویڈیو کو پورا سنا ویڈیو کو آگے بھی بھیجئے جیسے اور بھی لوگ لابانے تو سکیں مارک سیرس اگن کا مہینہ آرم ہو گیا ہے اور آج سولے تاریخ کو پہلے ہی دن مارک سیرس کے پہلے ہی دن ہم نے یہ ہے ویڈیو آپ کے پاس ڈالی ہے کیونکہ مارک سیرس کے مہینے میں بھگوان کو سنکھ سے شنان کرانے کی بڑی مہمہ اس لئے ہم پورا مہینہ بھگوان کو سنکھ سے شنان کرائیں گے بیسے تو روجی کراتے ہیں لیکن ویڈیو اس روح سے مارک سیرس میں سنکھ کے دوارہ بھگوان کو شنان کرائے جائے گا مارک سیرس میں پوجہ میں سنکھ کی استعپنا یعنی سنکھ لاکے رکھنا اس کو بہت زیادہ سمانہ گیا ہے انہی شبدوں کے ساتھ آپ سبھی کی آستا کو پرنامیں ہر ہر مہ دے گھر گھر مہ دے